بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شروع میں جو پیسہ کٹھا ہسپیل کے لیے ہوتا ہے وہ سب سے مشکل ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے اب کوئی ایک چینٹی پروجیکٹ شروع کریں گے تو اگر وہ سو روپائے کا ہے تو پہلے جو پانچ روپائے وہ تو سب سے مشکل ہے دس روپائے بھی مشکل ہے اور آخری جو بیس روپائے وہ سب سے حسان ہے تو میں مجھے وہ کبھی نہیں بھولتا وہ لوگ جو میرے ساتھ شروع میں کھڑے رہے تھے تو ان میں سے یہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں اس کی ہسپیل کی تو ڈاکٹر آسیمہ اور ڈاکٹر فیصل نے آپ کو ڈیٹیلز دے دی اور مجھے اچھا ہوا کہ آج آپ نے یہ جو اس کا موڈل دکھایا جو کراچی کا ہسپیل اور میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جب ایک چیز جو بھی انسان ایک چیز پکچر کر سکتا ہے وہ ہو سکتی ہے میری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ جو آپ ڈریم کر سکتے ہیں جو آپ انوزج کر سکتے ہیں اللہ نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اگر ہر نو مان جائے راستے میں یا وہ ڈیمورالائز نہ ہو جائے جب مشکل وقت آتے ہیں تو وہ ہر چیز اچیف کر سکتا ہے تو یہ ایک ہم نے جب شروع میں شوقت حانم کے لیے پیسے کٹھ کرنے کی کوشش کی تو وہ میری لیے بڑا لہنے ایکسپیرنس تھا ہم لوگوں کے پاس جائیں جی کہ ستر کروڑ کا ہسپیرل بنانا ہے تو لوگ ستر کروڑ دیکھ گئی تو وہ موہ در کر لیں ہم نے ہمیں سمجھ نہ ہے کہ شروع کرنا بڑا مشکل تھا تو میں آپ کو آج یہ ہی بتاتا ہوں کہ میرے جو ایکسپیرنسز ہیں جو میری لیسنز ہیں یہ میری لیے بڑا ایک میں آج پولٹک سیم میں نہ ہوتا اگر میں شوقت حانم کی پوری ایک ایک یہ سٹرگل سے نہ گزرتا تو تو شروع میں ہم نے پھر ہمیں سمجھ نہ آئے کہ پیسے کٹھیں جسے کہیں ستر کور روپیا وہ بڑی اچھے چیز دو تین باتیں ان درہ میں میں کرکٹ کھیلتا تھا بھی تو وہ کرکٹر طور پر اچھی باتیں کر دیں پھر وہ موہ در کر دیں کہ ہمیں فکر نہ کریں ہم کوئی سپورٹ کریں کوئی پیسہ نہ آئے پھر ہم نے اس کا ایک موڈل بنایا ہاسپوری کا اس کی تصویر بنائی اس کا بڑا بورٹ بنایا اور وہ جو سائٹ تھی اس کے پر سب کچھ دنیا کو نظر آئے کہ یہ شوقت حانم بنے گا اور پھر جب ہم دینرز کریں تو پہلا اس کا پورا وہ جو آرکیٹیکشنل ڈرائنگ تھی وہ لوگوں کو دکھائیں تو جیسی جیسی لوگ پکچر کرتے تھے تو پھر ہم نے یہ بھی سوچا کہ ستر کروڑ کا تو ہم نام ہی نہ لیں ہم نے کہا جی بیس روپے کی ایٹ لے لو تو ایٹ سے شروع ہوئے چھوٹے سے ٹینجبل بڑا تو میرے لئے بڑے لیسنس تھی ہیں جو سب سے میں نے اپنی زندگی کا امپورٹن لیسنس سیکھا اس سے پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ جن لوگوں کے پاس بڑا بینک بیلنس ہے وہ ہی ہیں جن سے پیسے کٹھے کروں گا تو میرا جو سب سے پہلا زندگی کا جو شرک ملا مجھے کہ بینک بیلنس اور جنروسٹی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں بلکہ میں ایچلی امیری کی ڈیفریشن سمجھا کہ امیر کون ہوتا ہے ایچلی امیر تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے جو جس میں یہ جس پہ جنروسٹی نہیں ہوتی جس پہ دینے کی اس پہ جذبہ نہیں ہوتا دیکھیں دو قسم کے لوگ میں ملا اس سارے پروسس میں اور زندگی کے سب سے بہترین لوگ میں ملا جب سے میں نے ہاسپل کے لیے پیسے کٹھے کیا اس سے پہلے کرکٹ کھیلتا تھا اور طرح کے لوگ ملتے تھے میرے دوست بھی تھے لیکن یہ جو پیسہ کٹھا کرنا تھا لوگوں سے جا کے پیسہ لینا یہ میرے لیے سب سے بڑا ایک زندگی کا ایکسپرینس تھا جس نے مجھے چینج کیا میں مجھے شرم آتی تھی اپنے باپ سے بھی پیسے مانگتے ہوئے میں نے بلکہ کبھی اپنے باپ سے پیسے نہیں مانگے ماں مجھے زبردستی دے دیا کرتی تھی جب میں بچا تھا سکور میں تھا پہلے تو میں نے اسیوم کیا جس طرح میں پولیٹکس میں جب آیا میں نے اسیوم کیا کہ میں ملک میں کرپشنری پاکستان بنانا چاہتا ہوں اور ساری شریف لوگ میں رسلات آ جائیں گے اسی طرح میں ہسپرل میں اسیوم کیا کہ پاکستان میں ایک کینسر ہسپرل نہیں ہے تو میں لوگوں کو کہوں گا یہ کینسر ہسپرل کی ضرورت ہے اور سارے جو میرے ایچ ایس ایڈ میں جاننے والے جو میں کرکٹ سے پیسے والے لوگ جانتا ہوں وہ سارے مجھے پیسے دیں گے میں ہسپرل بنا دوں گا تو یہ جب میں نکلا تو یہ بڑا ایک آپ بھی ابھی آپ میں سے کبھی بھی کوئی ایک خراتی کام کرے گا تو آپ کو بڑا انٹریسٹنگ آپ کا ایکسپرنس ہوگا لوگوں سے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو سب سے اس دنیا میں بہترین لوگ ہیں وہ آپ کو ملیں گے جن میں یہ بلیٹی ہوتی ہے دوسرے کا سوچنا پیسے دینا تو کرکٹ میں جب کھیلتا تھا دیکھیں سپورٹسپین کی ایک سوچ اور ہوتی ہے آپ کی ایک کٹھروٹ کمپٹیشن ہوتی ہے آپ یعنی نو پرائزز فر کامنگ سیکنڈ اب ہار جاؤ تو بلکل لوگ گالیاں نکالتے ہیں جیت جاؤ تو اس بان پہ تو آپ کو سارا مائنڈ سیٹی مختلف ہوتا ہے جیتنا سب کچھ ہوتا ہے اور آپ کی کوئی کمپیشن ختم ہو جاتی ہے یہ جو ہوتی ہے جو انسان میں احساس ہوتا ہے جو رحم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ آٹومیٹیٹی ایک پروفیشنل سپورٹس میں ختم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ رحم اپنے مخالف کے اوپر رحم کریں گے جیتیں گے کیسے تو اس لیے وہ بلکل ایک میری ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ ہوا اس کے لیے ایک مختلف سوچ چاہیے تھی جس کی وجہ سے یہ ہسپیل بنائے جس طرح فیصل نے کہا ایک بڑا آدمی میں نے دیکھا جب میرے گھر میں تقریف تھی کینسر کی تو میں نے جب اس کو دیکھا تب فیصلہ کیا ہسپیل تو آہستہ آہستہ یہ سارے پروسس میں میں گزرا پھر سے میں کہتا ہوں میری زندگی کے بہترین انسانوں کو میں ملا ہوں اور میں یہ سمجھا کہ انسان ایک امیری وہ ہوتی ہے جس میں امیلٹی ہوتی ہے دینے کی وہ جتے امیر سے امیر آدمی بھی ہو جس میں امیلٹی نہیں ہے دینے کے لیے میرے خالقوں میں بڑے غریب لوگ ہوتے ہیں اور بڑے مجھے ان کے پر کئی دفعہ بڑا ترس آتا تھا میں جانتا تھا لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے ان میں تھا ہی نہیں پیسہ لوگوں کے اوپر خرچ کر رہا اور یہ جو جو ازاد انسان ہوتا ہے ہمیشہ میں نے یہ بھی بڑی اپنی زندگی کے تجربت سے دیکھا ازاد آدمی وہ ہوتا ہے جس کے ضمیر کی قیمت نہیں ہوتی ہے جس کے ضمیر کی قیمت ہوتی ہے وہ کبھی ازاد ہی نہیں ہو سکتا ہے جو کسی چیز سے بھی کسی کے سامنے یا پیسے کے وجہ سے کامپرومائز جائے یہ خوف پہ ازاد آدمی وہ ہوتا ہے جو کہ کبھی بھی اپنے زمیر کے خلاف نہیں لاتا اور پھر جب ہسپٹل شروع ہوا تو بڑی مشکلوں سے بنا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس ایک کلوڑ بیٹ میں تھا ستر کلوڑ روپائے کا پروجیکٹ شروع کیا اور ایک دن پروجیکٹ نہیں رکا پیسے کی کمی کی وجہ سے تو میرا جو آج پولٹکس میں ہوں اس دو وجہ سے یہ شوکت حالم کی جو ایکسپیرنس سے میں گزرا ایک ایک یہ کہ میں نے ریلائز کیا کہ اس ملک میں ہم کوئی بھی کوئی بھی ادارہ بنا انٹرنیشن سٹینڈر کا بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہمارے پاس پاکستانی پروفیشن یا پاکستان میں یا دنیا کے باہر بیٹھے ہیں صرف ہم نے ان کو وہ انوائرمنٹ دینی ہے ایک انوائرمنٹ دینی ہے جس کے اندر وہ آکے آپ کام کر سکیں میرٹ بیسٹ انوائرمنٹ جس میں میرٹ ہو جس کے جو انسٹیوشنز اس کے کام کریں جس میں دنیا کی بیس پریکٹسز ہو تو میرا یہ کنٹینشن ہے اب ہم کوئی بھی کوئی بھی انسٹیوشن پاکستان میں بنانا چاہے ہم بنا سکتے ہیں یہی ہاسپٹل یہ ڈاکٹر فیصل یا ڈاکٹر آسم آپ کو بتائیں گے اب میڈلیز میں چلے جائیں پیسہ بھی ان کے پاس ہے سب کچھ ہے ان کے پاس لوگ نہیں ہیں اس طرح کی انسٹیوشن بنانے کے لیے ان کے باہر سے اور دنیا سے مغرب سے اور لوگ آتے ہیں پاکستانی جاتے ہیں لیکن ان کے پاس وہ پروفیشنلز لی ہیں ہمارے پاس ہر ادارہ بنانے کے لیے پروفیشنلز ہیں صرف پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم ان کو انوائرمنٹ نہیں دیتے جس میں وہ آکے کام کر سکیں اس لیے وہ زیادہ طرح باہر چلے جاتے ہیں دوسری چیز میں نے ریلائز کی کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں جتنے کھلے دل کے لوگ ہیں جتنے جنرس لوگ ہیں ہم بڑا ظلم کیا اپنے لوگوں سے کہ ہم نے ان کا پروٹینشل جو ہے وہ پورا ٹیپ نہیں کیا یہ میں جب پھاس گیا میرے دوستوں نے پیسے یعنی جن لوگوں کو میں اپنے دوست سمجھتا تھا ایچ ایس ان میں پڑھے انہوں نے کسی نے پیسہ نہیں دیا پیسے والا ان لوگوں نے نہیں دیا تو ایونچلی بس سڑکوں پر نکلا اور سکول کے بچوں کو میں نے اپنا اپنے ساتھ ملایا انہوں نے ملے لیے پیسے کٹھے کیا اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو میں نے سڑکوں کے اوپر لوگوں کی جنروسٹی دیکھی جتنے کھلے دل کے لوگ دیکھیں میں نے عام سڑکوں پر ہم سڑکوں پر جاتے تھے پیسے کٹھے کرنے کے لیے پیسہ بہت ہم نے چودہ ان دنوں میں چودہ کروڑ روپیا کٹھا کرنا تھا ہسپل کھولنے کے لیے آخری چھے ہفتے میں کیونکہ اگر وہ نہ کٹھے ہوتے تو ہسپل لیے کھلتا تھا تو اس کے لیے میں سارے پاکستان میں گیا جو عام لوگوں کی میں نے اس ملک کے اندر جتنا کھلے دل دیکھے اور جنروسٹی دیکھی اور یہ آج بھی اس کی جنروسٹی آپ دیکھ لیں کہ ایک کینسر ہاسپٹل میں پجتر فیصد مریضوں کا مفتلاج ہو اس کا اب سلانہ ڈیفیسٹ دس عرب روپیہ ہو اور ہر سال پچھلے سال سے زیادہ لوگ اس کو پیسے دیں اس سے بڑی کھا مسئل ہے آپ کے پاس کوئی دنیا میں آپ کو اس طرح کا کوئی کینسر ہاسپٹل ہی ملے گا ایک پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل سیوٹی فائی پسنٹ سے اوپر لوگوں کا مفتلاج کریں اور ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسے دیں لوگ کینسر ہاسپٹل سب سے مہنگی ٹریٹمنٹ تو یہ جو دوسری وجہ تھی کہ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ ہم ایک دن اپنے لوگوں کا پوٹنشل ٹیپ کریں گے صرف ہم نے انوائرمنٹ دینی ہے اس ملک کے اندر لوگوں کے لیے سب سے بڑا پرابلم تو ٹیکس کلیکشن ہے پاکستان میں ہمارے پاس پیسے نہیں بڑے ڈیفیسٹس ہیں پیسہ نہیں ہیں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے اپنے یوز کا پوٹنشل ٹیپ کرنے کے لیے ہسپتال بنانے کے لیے سرکے وغیرہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ٹراسٹی کرتے ہیں ہمارا سسٹم اگر آپ ان کو یہ انوائرمنٹ دے دیں ہماری ایف بی آر کے اندر کانفیڈنس آ جائے ہم سسٹم ٹھیک کر دیں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس ملک میں اتنا پیسہ کٹھا کریں کہ ہم اپنے ملک کے لوگوں کے پر خرچ کر سکیں تو یہ وجہ تھی پھر ہمارے ہسپتال میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی کینسر ہسپتال نہیں تھا پاکستان میں کوئی اس کی ایکسپیرنس نہیں تھا اور میں یہ جو دو ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر آسم کو آپ سب کے سامنے ہیں ان کو میں خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ ان کی ڈیڈیکیشن جس طرح یہ کام کرتے ہیں جس طرح انہوں نے یہ ہسپتال چلایا ہے جس طرح ان کی سٹینڈرڈز مینٹین کی اور ریلائز کیا کہ یہ ہسپتال صرف تب کامیاب ہوگا دو وجہ سے ایک یہ ایک سینٹر آف ایکسلنس بنے ہیں اگر یہ سینٹر آف ایکسلنس نہ ہوتا یہ ہسپیرنس کو لوگوں نے پیسے نہیں دینے تھے اور دوسری چیز کبھی جو اس کی مشن سٹیٹمنٹ تھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے کہ ہم نے یہاں سیمٹی فائی پسنٹ مریضوں کو مفتلاج دینا ہے اور ایکل ٹریپنٹ دے رہی ہے انسانوں میں فرق نہیں کرنا پینگ پیشنٹ جو ایک مریض پیسہ دے رہا ہے ایک مفتل ان کے اندر فرق نہیں کرنا یہ جو ہسپیرنس کا ہے جو انہوں نے سینٹر منٹینز کی اور اس کی جو مشن سٹیٹمنٹ پر کھڑے رہے یہ میرا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی برکت ہے اس ہسپیرنس پر کیونکہ کوئی لوجیکل کوئی آج تک مجھے کوئی لوجیکل ریزن نہیں ہے کتنا زیادہ پیسہ ایک ہسپیرنس پر ہر سالے کٹھا ہوتا ہے ایک سالی پیسہ نہیں ہے کٹھا ہونا تو ہسپیرنس بند ہو سکتا ہے اور ایک ایسا ٹائم آیا مجھے بھی وہ سال یاد ہے نائنٹی سیون ستانوے کے اندر الیکشن ہو گیا اب پہلا میرا الیکشن تھا بری طرح ہم الیکشن ہار گئے سارا اٹیک اگلی پارٹی نے ہسپیرنس پر کر دیا ہسپیرنس پر دوریشنز ڈرائی اپ ہو گئی اور ہسپیرنس پر پیسہ صرف اتنا تھا کہ مہینہ ایک مہینے تک ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے تقریباً بند ہونے لگا تو مجھے یاد ہے یہ ڈاکٹر فیصل بڑا گھبرائے ہوگا ڈاکٹر آسل یہ میرا آفیس ہوتا تھا ہسپیرنس یہ دونوں بڑے گھبرائے ہوئے آئے کہ اب کیا ہوگا کدھر سے پیسہ آئے گا تو میں نے ان کو ابھی تب کہا میں نے کہا تم دیکھنا ہے کہ یہاں پیسہ آ جائے گا میں نے ان کو کہا میں نے کہا اب تم دیکھو ایسے ہوا تھا اور یہ گواہ ہے اس چیز کے کہ ہم ہر مینے وہ اور بہت ہے کہ میں نے چودہ چودہ پندہ پندہ گھنٹے کام کیا اور ساری دنیا آ گیا پیسہ کٹھا کیا لیکن پیسہ آ گیا اور وہ نائنٹی سیون ایک وارٹر شیڈ تھا اس کے بعد کبھی آج تک سے لے کہ آج تک کبھی ہسپیٹل ہمارا کرائیسس میں نہیں گیا میں تو یہ بھول گیا جب ہسپیٹل کھلا تو بوم پھٹ گیا تھا ساتھ لوگ مار گئے پتہ نہیں پینتیس لوگیں جر ہو گئے تھے وہ بھی ہم نے سو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے لئے کرتے ہیں نیت آپ کی اپنی ذات کے اوپر نہیں ہوتی آپ اس ہسپیٹل کے اندر انسانیت کی پرواہ کرتے ہیں تو پھر اوپر سے اللہ مدد کرتا ہے میں جو دوسری ان چیز کو کہوں گا کہ ان کی سٹینڈرڈ ایسی تھی کہ آج تک ایک سفارش کی تھی بہنے صرف ایک حالانکہ میں میاں والی میں براہ حلقہ بھی تھا مجھے بار بار نوکریوں چاہتے تھے لوگ مریضوں میں چاہتے تھے کہ ان کو مریض دیکھ لیں لیکن میں نے کبھی صرف ایک سفارش کی اور میں نے ایک سفارش کی ان دونوں نے وہ ریجیکٹ کر دے انہوں نے کہا جی ہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی اور اس کے بعد ایک اور انسلٹ ہوا دوزار تیرہ میں میں وہ الیکشن کیمبرے میں لفٹ سے گر گیا شاکتہانہ میں پہنچ گیا بڑی مجھے تکلیف میں نے کبھی پیپ کیونکہ میری پیپ پہ ہڈیاں ٹوٹ گئیں اب یہ بڑا بہت تکلیف میں تو اس دن ڈاکٹر آسم نے مجھے نہیں پتا کونسا ٹیکہ لگایا وہ ٹیکہ ایسا لگایا کہ نہ مجھے تکلیف بھی ختم ہو گئی سب کچھ دنیا بدل گئی وہ جو نرسز تھی وہ مجھے ہورے میں زرانی شروع ہو گئی تو میں میں سوچا کچھ پرابلم ہی نہیں ہے مجھے تکریر بھی کر دی میں نے کوئی ٹی وی کے اوپر وہ مجھے یاد ہی نہیں میں نے کیا کہا تو وہ جب اس کا ایفیکٹ گیا پھر مجھے تکلیف شروع ہو گئی میں نے اس سے اتنا زور لگایا کہ میں خدا کے واسطے وہ ٹیکہ پھر سے لگا دو لیکن اس نے میں نے اس کو تھریٹن بھی کیا میں نے کہا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ٹیکہ لگا ہوا پس میں اس سے ٹیکہ لگایا مجھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک ہسپیٹل کے اندر ایک رول آف لاؤ ہوتا ہے ایک ادارہ ایک انسٹیوشن ایک قانون کے مطابق چلتی ہے جب اس میں کوئی آپ کسی کا کسی کی ستارش قبول نہیں ہوتی وہ خود ہی اس کے سٹینرڈز اوپر چلی جاتی ہے اب یہ یہ نہیں کہ یہ جوانٹ کمیشن انٹرنیشن کی اکریڈیٹیشن ہیں دونوں ہسپیٹلز یہ اس ہسپیٹل ایک تو کینسر ہسپیٹل کی زیادہ مشکل ہے چلانا عام جنرل ہسپیٹل احسائن ہیں کینسر ہسپیٹل کے بڑی مہنگی ایکوپنٹ لگی ہوئی ہے اس کے لئے انجنیرز چاہیے ان کی سرپسک چاہیے اس کو ادھر صرف یہی نہیں کہ ایک کینسر ہسپیٹل کی سٹینرڈ اوپر ہے یہ ہے کہ اس پہ 75% غریب لوگ ہیں غریب لوگوں کو کینسر کا انٹرنیشن سٹینرڈ کا علاج دینا یہ ہے اس کی کامیابی انشاءاللہ یہ کراچی کا ہسپیٹل سب کینسر ہسپیٹل سے بڑا اور سب سے زیادہ مارڈن ہسپیٹل بنے گا میں جو کمیٹی دیکھ رہا تھا اس کمیٹی میں جس طرح کے لوگ تھے میں مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ اور ہمارے شہروں میں اس طرح کے لوگ نہیں ہیں اس کی وجہ ہے ہم نے کے پی کے اندر پختون خواہ میں ہم نے اپنے ہسپیٹلز کو بھی شوکت حانم کے اوپر ان کو اٹانمائز کیا ان کے بورڈ اف گورنرز بنائے تاکہ ان کے اندر یہ بیراکرسی اور پلٹیکل انٹیفیرنس ختم ہو جس طرح ہی اس ہسپیٹل میں اس طرح کا منیجمنٹ سسٹم ہم نے وہاں بھی لانے کی کوشش کی پشاور میں اور کے پی میں پرابلم ہوں میں کیا ہے ہمیں وہاں لوگ نہیں ملتے جو بورڈ کے پر بیٹھے ہیں اس کی کامیابی اس سسٹم کی ہوتی ہے کہ بورڈ پر کوالیٹی کے لوگ بیٹھے ہو جو صحیح طرح اس کے اوور سائٹ کر سکو دیکھ سکے اس کے کیا ایشوز ہیں اس کے یعنی وہ جو منیجمنٹ ہے اس کے پر چیک رکھ سکے تو جو میں نے ابھی کامیٹی کے پر لوگ دیکھے تھے کراچی ایک ایسا شہر ہے جس کے اندر بورڈ بھی کوالیٹی کے بن سکتے ہیں آپ کے پاس سب سے بہترین پروفیشنلز کراچی میں اور یہ سب سے انشاءاللہ یہ جو ہمارا یہ ہوگا یہ سب سے حسان یہ سب سے حسان ہوگا ہسپیٹل بنانا کیونکہ یہاں ہر قسم کی ہمارے پاس فسیڈیٹیز بھی ہیں لوگ بھی ہیں اور میں یہ بھی کہوں کہ کراچی نے جتنا پیسہ دیا شوکت ہانم کو ہسپیٹل ہور میں تھا کراچی کے لوگ پیسہ دیتے تھے جن کی جن کی جنورسٹی جن کے کھلا دل میں آج خاص طور پر اکنالج کرنا چاہتا ہوں یہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیشہ میری مدد کی بہت پہلے سے مدد کی اس میں یہاں تارک شفی بیٹھے ہیں جو پہلا میں نے جب شروع کیا تو جو پہلا میرا دوست بلکہ ایک ہی دو دوست تھے جو کہ میرے ساتھ شروع میں چلے باقی دوستوں نے شاباشی دی لیکن مدد نہیں کی اور جعوید بھی آزاد بیٹھے ہیں جو پہلا جب میں ٹکٹ ٹیم ابھی میں آخری تین سال تو کھیل آئی میرے جو آخری میں تو کرکٹ چھوڑ گیا تھا تو جب میں آخری تین سال صرف کرکٹ کھیلا اس لیے کہ ابھی ہسپل مجھے انہوں نے بورڈ میں کہا کہ دیکھیں اگر آپ کرکٹ چھوڑ گئے تو پیسے کیسے کٹھے گئے گئے ہسپل کے لیے تو میں آخری تین سال اپنی کرکٹ صرف کھیلا ہی ہسپل کے لیے تو اب وہ ہوتا کیا تھا کہ جب میں کوئی چیز جیتا تھا تو میں ہسپل تو پبلسیجی دینے کے لیے مثلا میں گاڑی جیت لیا کہیں آسٹریلیا میں تو میں نے وہ ہسپل کے نام کیا کر دی اس کو پبلسیجی دینے کے لیے اب وہ ٹیم کو کئی دفعہ ہوتا تھا وہ ٹیم کے اندر وہ بیچ کیا تو ٹیم میں پیسہ ڈسٹیبیٹ ہوتا تھا تو میں وہ ٹیم کو کہتا تھا کہ میں نے اس کو پبلسیجی دینی ہوں ہسپل کو تو یہ سب سے زیادہ میں کوپ کرواتا تھا جاوید نیازاد کہ تم ٹیم کو سنجھاؤ کہ مجھے آسٹریل کیسے رہتا ہے یہ رشاہ کرتا تھا میں سب کا شکر گزار ہوں یہاں وہ لوگ جنہوں نے میری بڑی مدد کی تھی ماضی میں میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں میری زندگی میں میں جو لوگوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جب اللہ ان کو نبازتا ہے تو ان کے پر ایک ذمہ داری ڈالتا ہے اور انسانوں کے لیے جن میں امیر آدمی وہ ہے جس پہ دینے کی کیپوبلٹی ہے جو صرف لیتا ہے وہ جتنا مرضی پیسہ ہو اس کو وہ بچارہ بڑا بڑ بری زندگی گزارتا ہے آپ کے سامنے ہیں میں نام نہیں لینا دیتا امیر ترین پاکستان کے لوگ ہیں میری عمر یا میری سے کمی ہیں ان کا حال دیکھیں آج تک اربوں روپیہ ان کے پاس پڑا ہوئے لیکن ان کا حال دیکھیں یہ عبرتناک ہے جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں جو لوگوں کے ability نہیں ہوتی لوگوں کے اندر لوگوں کو دینے کے لیے اور یہ کراچی وہ شہر ہے جس نے ہر وقت اور ہمیشہ ہمیشہ میری مدد کی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں